وَإِذَا سَعَلَكْ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قُرِيب اُجِيبُ وَدَعْ وَتَدْدَعِ بِذَا دَعَانِ ترجمہ اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوار کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں ہر پکارنے والے کے جب وہ پکارتا ہے میں خبول کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ پرگرام دعا صرف اللہ سے آپ کے خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں آت انشاءاللہ آیتوں کی آیت سرداروں کی سردار آیت القرصی یہ قرآن پاک کا تاج ہے اس کو ہم پڑھ تو لیتے ہیں روزانہ لیکن نہ اس کو سمجھتے ہیں نہ اس کی تفسیر جانتے ہیں اور نہ اس کی اہمیت جانتے ہیں تو یہ تھوڑی سی اس کی اہمیت میں آپ کو بتاتی ہوں جس کسی نے بھی رات کو سونے سے پہلے روزانہ آیت القرصی پڑی اللہ سبحانہ وتعالی اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اور رات بھر شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن ابو حرارہ اناج بھر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اناج چوری کر رہا ہے ابو حرارہ نے اس کو منع فرمایا اور پکڑ لیا تو اس نے کہا مجھے آج جانے دیجئے کل میں نہیں آؤں گا دوسرے دن پھر آ گیا اور پھر اناج چوری کرنے لگا پھر یہی معاملہ ہوا تیسرے دن بھی آیا تو اس نے یہی کہا کہ آج چھوڑ دیجئے میں اب نہیں آؤں گا لیکن جاتے جاتے ایک نصیت کر گیا کہ اگر آپ آیت القرصی پڑھ لیں گے تو شیطان اناج سے قریب نہیں آئے گا تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا یہ شیطان ہے ہے دنیا جہاں کا جھوٹا لیکن بات سچی کہہ گیا تو اس سے ایک سبق اور ملتا ہے کہ ہمیشہ دین کی بات سننے کے لیے یہ مت سوچا کریں کہ کون کہہ رہا ہے یہ سوچا کریں کہ کیا کہہ رہا ہے اگر دین کے فائدے کی بات ہے تو اس کو اپنانا چاہیے ایک اور روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے تو اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی اللہ اکبر تو اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا معامل بنایے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی تدبیر سکھائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اللہ لا إلہہ اللہ هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الاغرم ما ذا الَّذی يشفع عندہو إلا بإذنه یعلم ما بين ایدیہم وما خلفهم وَلَا يُحِطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِي يُحُسَّ مَاوَاتِ وَالْعَرْمِ وَلَا يَعُودُهُ حِبْذُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ اب اس کا ترجمہ اور سے سنیں اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے نہ اسے اون پکرتی ہے اور نہ نیند اس کا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے کون ہیں وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا آہتہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو سمائے ہوئے ہیں اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی اور وہی سب سے بلند اور سب سے بڑھ کر ہیں اللہ اکبر